ہمیں دیکھا تو یوں دیکھا پاسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی اٹھوے قسم میں آئیشہ جو کہ ہاجی کی بتھیجی اور لادلی ہے نے ہاجی کی کمرے نیا بیٹ رکھ کی سجاور کی لیکن اس کی امی نراز ہو جاتی ہے کہ ہاجی اپنے چھوٹے بیٹ کے علاوہ کسی اور بیٹ پر سوتے کم ہیں شادی پر آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے لیکن ہاجی کا چھوٹا بھائی اب تک خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے لوگوں کا کیسے سامنا کریں گے کہ ہاجی نے اس عمر میں شادی کر لی ہاجی کی بیان اپنے چھوٹے بھائی قیوم سے کہتی ہے اس محالے میں سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے ورنہ لوگ ہماری اوپر آئیں گے لیکن قیوم کہتا ہے یہ گڑا گڑی کی شادی نہیں ہاجی مشتاق کی شادی ہے پانچ سو ہزار بندوں کی دعوت ہونی چاہیے تھی جاننے والے بڑے بڑے لوگ آ جاتے کیونکہ ہاجی کے بڑے تعلقات ہیں تاکہ وہ آتے اور سب دیکھتے محالے میں کہ آہر شادی کس کی ہے لیکن اس کی بیان کہتی ہے کہ ہمیں بھائی یعنی ہاجی نے ہر خوشی دی ہے اور حالات جیسی بھی انہوں نے ہمیں خوش رکھا ہے آج وہ جو مانگ رہا ہے ویسا ہونا چاہیے ہاجی ماں کی قبر گیا ہے اور گھر والے پرشان ہوتے ہیں کہ وہ آہر ہیں کہاں بار بینہ کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے لیکن سب آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اداس کیوں ہوں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے لیکن آئیشہ کہتی ہے پاگل تم لوگ جو پوچھ رہے ہوں کہ کیوں رو رہی ہوں میری بھی رخصتی ہوئی تھی تو ایسی ہی رو رہی تھی وہ کہتے ہیں تم نے تو رخصت ہونا تھا یہ سامنے والی روم میں جائے گی وہ ان کو پارلر لے جانا چاہتی ہیں لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں کہ حاجی کو پسند نہیں لیکن وہ کہتے ہیں پھر اتار لینا ابھی مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے تو کر لینا وہ زبردستی لے ہی جاتے ہیں لیکن حاجی آ جاتا ہے اور منع کر دیتا ہے اور بچے مانتے نہیں تو حاجی مشتاق غصہ ہو کر کہتا ہے تم لوگ باہر جاؤ ابھی اور اسی وقت حاجی بار بینہ سے کہتا ہے بہت مشکل میں ڈالا ہے غفار نے وہ سامنے کہتا ہے یا چھمو یا بار بینہ دونوں میں سے ایک وہ در چھمو رو رہی ہوتی ہیں کہ وہ غفار کے بینہ مر جائے لیکن اس کی بڑی بین روکتی ہے کہ سبر کرو لیکن غفار اس کو دھمکیا دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے اس کی بین کہتی ہے ارام سے بیٹھ جاؤ ایسے جاؤ گی تو خود کو اس کی نظر میں اور گراؤ گی اور وہ ڈھرا رہا ہے اس لئے سبر کرو کیونکہ وہ کہی جا بھی نہیں سکتا ان کے ابا کے گھر اس کی ماں مشکل سے رہتی ہے رو کیوں رہی ہے تو حاجی کہتا ہے اس کا بھائی مر گیا ہے سب کو جھٹکا لگتا ہے اور حاجی کہتا ہے سمان بھان دو سب پوچھتے ہیں کہاں پھا جی حاجی کہتا ہے افغانستان اس کا بھائی کہتا ہے یہ شیخو پورا نہیں افغانستان ہے جو ایسے جانے کیلئے تیار ہو گئی سب کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے چمو کہتی ہے میرا تو گھر اجار ہی دیا اب اس گھر کو اجارنا چاہتی ہیں وہ روانہ ہو جاتے ہیں تو حاجی کو غصہ آتا ہے کہ تم لوگوں کے سسرال کو تب بھی مر جائے میں حاضر ہوتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو اس کی پرواہی نہیں کہ ان کا بھائی مرا ہے عائشہ روپنا چاہتی ہے لیکن مشتاق کہتا ہے تم چھپ کرو آج تمہاری بھی نہیں چلنی اما وہ کہتا گاڑی آگئی تو اجازت لیکن چھوٹا بھائی کہتا ہے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت آپ بادشاہ ہیں مالک ہے اپنی مرضی کے لیکن وہ کہتا ہے نہیں کیوں کب بھی اپنی مرضی نہیں کی ہیں جو کچھ بھی کی حالات نے کروایا بار بینہ کو یہاں لانا بھی مجبوری تھی اور لے جانا بھی مجبوری ہے ماں کی قبر دور سی ہیں دیکھ کر ڈرائیور کو چلنے کا کہتا ہے اور ادھر شمیم اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے حاجی غفار کو کال کرتا ہے کہ لے کر جا رہا ہوں آپ کی خواہش پوری کر دی بار بینہ اب آپ کو نظر نہیں آئی گی اس لیے اب آرام سے چمو کو گھر لے جاؤ بار بینہ کہتی ہے حاجی میرے بھائی کیلئے دعا کرو کہ اللہ ان کو لمبی زندگی لے تو حاجی کہتے ہیں اللہ حیر کرے گا خالات ایسے تھے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑ گیا غفار آ جاتا ہے اور بڑی بیہن کہتی ہیں اس کمینے کے سامنے بھی آپ کیلئے حاجی نے حاج ہوئے اور چمو کہتی ہے اور غلایا بھی تو اس نے تاجز کو حاجی لائے تھا لیکن بڑی بیہن کہتی ہیں اپنے کتے کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے لوگ تو بچے ہڈیاں گلی میں پینکتی ہی ہیں حاجی کی بابی کہتی ہیں کہ پاجی کی خوشی نہ اپنوں سے پرداش ہوئی نہ پرائے ہوں سے گھر والے حاجی کو کال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نمبر بن جا رہا ہوتا ہے غفار چمو کو لے جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور گاڑی کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب گاڑی آئیں گی تو لے جاؤں گا ورنہ رکشے پر نہیں لے کر جا سکتا حاجی کی مشکل پیر سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ کاری کی شکل میں ایک اور غفار ملتا ہے ان کو کاری کی نیت خراب ہوتی ہیں اور وہ باربینہ لوگوں کو چک سے کڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں حاجی باربینہ سے کہتا ہے اگر اس حجرے میں میرے ساتھ رہنا پڑ جائے تو رہ لوگی باربینہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں سب مولوی کی دعا میں مسلوپ ہوتے ہیں اور کاری موقع کا فائدہ اٹھا کر باربینہ کی گھر پہنچ جاتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا لیکن باربینہ کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اور کہتا ساتھ والا کمرہ میرا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہو تو کٹکا دینا سب پر حاجی کا راز کلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر گیا ہیں کوئی باربینہ کبائی نہیں مرا ہے اور یہ کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنی کی ضرورت ہی کیا تھی لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ سب غفار کی وجہ سے ہو رہا ہے باربینہ گھر نہیں مل رہی اور حاجی کا بھی اداس ہو جاتا ہے اور رونی کے لئے نکل جاتا ہے باربینہ ایک پر ران مکان میں اداس بیٹی ہوتی ہے حاجی کیا کہتا بتا کر آتی اور اسے اٹھ کر جانے کو کہتا ہے لیکن باربینہ ادھر جانے سے انکار کر دیتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں کیونکہ کاری تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوتا ہے حاجی کو پتہ جل جاتا ہے تو وہ کاری کی خبر لینے کو دوڑتا ہے اور کاری کا راز کھل جاتا ہے تو وہ اپنے گاؤں بھاگ جاتا ہے یوں حاجی اسلامباد آ جاتا اور ایک گیسٹ ہاؤس کمرہ لے لیتے ہیں یوں ڈرامی کے احتتام ہو جاتا ہے لیکن حاجی اور باروینہ کے مسئلے ابھی ختم نہیں ہوئیں اس بارے بتاتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت